ایف اے ٹی ایف کے پاس جو انفرمیشن اور ڈیٹا گئی ہماری جو فائل تیار کی جیسے نیب میں فائل تیار ہوتی ہے نا تو وہ آپ کے دشمنی تیار کر کے بھیجتے ہیں کوئی سرکاری افسر ہوتا اس کے خلاب مواد اس کا اپنا دشمنی دیتا ہے کہ یہ یہاں پہ پیسے کھائے تھے وہاں پہ پیسے کھائے تھے اس پہ فائل تیار ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف کا مقدمہ انڈیا نے تیار کیا پوسٹ کارگل سلولی 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 انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے خلاب مواد اکھٹا کر کے بین الاقوامی دنیا میں ایسا تصور دیا کہ ہم دیشت گردوں کی فائننسنگ کرتے ہیں پاکستان کا امیج ہوا خراب انڈیا والے تیز ہیں نوٹو انکس تائٹ ان کے پاس ہے ہمارے والے تھوڑے ہمارے اوورسیز پاکستانی تھوڑے سے بیبے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی ازرائیل سے دوستی اور ازرائیل کا پورے فائننسل سسٹم پر گرپ انڈیا افغانستان ازرائیل اور پہلے ایران بھی ان کا دوست ہوتا تھا ایران ازرائیل کا دوست نہیں تھا انڈیا کا دوست تھا ایران کو چھڑا لیا چینہ والوں نے انہوں نے سارا ڈیٹا انفورمیشن اگل دیا جا کے دنیا کے سامنے پاکستان کے خلاف الٹا سیدہ مقدمہ جو بھی بننا تھا بن گیا ہمارے والے تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے اکل مند ہیں ان کو تو آپ پتہ ہے نہیں وہاں آئی سی جے کے اندر یہ گھل بوشن کا کیس بھی بگاڑ کے آگئے وہ وگ والے ایک انکل کو رکھ لیا جیسے یہ آنٹی کو رکھا تھا ڈیجیٹل پاکستان والی کو اس طرح ایک وگ والے انکل کو وہاں آئی سی جے میں رکھ لیا اس نے جا کے گھل بوشن کا کیس ہی بگاڑ دیا یہاں گھل بوشن کا پتہ نہیں مسئلہ آگیا آپ ہر آدمی صفائیاں دے رہا ہے ہر آدمی انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹ ہوا ہوا تو یہ ہوا مسئلہ انہوں نے جو مواد دیا ہے اور کنٹینیوسلی پاکستان کے خلاف ایویڈنس پریزینٹ کر رہے ہیں یہ ہے سلسلہ ابھی مجھے شعبہ تحقیق بتا رہی ہے وہ سینٹ کے اجلاس کے اندر وہ جو اس کے متعلق جو قانون سازی تھی اس پر کام شروع ہو گیا کام کیا مطلب مطمئن ہیں آپ کیا کہتے ہیں حالات تھے وہ یہی بتا رہے تھے اور جو آپ نے ایک تمہید باندھی ہے تمہید اس بات کے غمازی کرتی ہے کہ ہاں کچھ گربڑ تھی پیچھے اور اس گربڑ میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کے پاس جو انمیسمنٹس آنی تھی معاشی طور پر جو ہم تباہ حال ہوئے اس کی ایک بہت سب سے بڑی وجہ یہ ہے انڈیا نے شاید دس بتس جنگ لڑنے کے بجائے یہ جنگ لڑنی جو ہے وہ زیادہ مناسب سنگی اور اس جنگ میں جو ہے جو کچھ انڈیا نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو پاکستان پر دہشتگردی کا ایسا شکار رہا ہے پچھلے بارہ سالوں کے اندر کہ جس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہمارے سکولز ہمارے کالجز ہمارے دوسرے انسٹیٹوشنز ان سب کے پاس جو دہشتگردی ہوئی ہے ان سب کے ہاں جو حادثات پر ہیں اس کی اس بات کی غم ماضی کرتے ہیں ہم نے شاید اس کی لابنگ نہیں کی صحیح معنوں میں ہم نے اس کو صحیح انیلائز نہیں کیا ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ آگے کاؤنٹر نہیں پیش کیا کہ بھئی یہ اگر دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ کہاں سے ہو رہی ہے یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے یہ فائننسیگ کہاں سے ہو رہی ہے کیا یہ پاکستان ہی خود فائننسیگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو ماننے کے لیے نظر اس لئے اٹھاتے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو مارکٹنگ ہے سوشل میڈیا کی وہ اتنی سوشل نہیں ہے بہت ویگ ہے ہم وہ گوری بچی کو لے کر آ گیا اسے کیکی دو یو لنمی کر آ رہے ہیں پی آئیہ کے جہاز پہ آپ دیکھو وہ اسی کے اوپر بن گیا اب آپ کے سامنے کیا لگیا سر پبلک ایمیج یہ لوگ صحیح سے پرجیک کرتے نہیں ہیں چار گورے بلا گیا آپ دکھا دیتے ہیں پاکستان میں فورینر آ گیا سر ہم لوگ فرینڈلی لوگ ہیں آپ یہ بات مانو ہمارے یہاں کسی بھی دعوت پر کہیں پر بھی گورا آتا ہم کتنا اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں جو بندہ سفارتکار پاکستان آیا یہاں سے وہ کہتا ہے میں جانا نہیں آپ گواہیں اس بات کے لیے وہ کہتا ہے میں یہی نہ ہوں گا آپ ان کو جو عزت ملتی ہے میں نے بھی دیکھا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا بھی ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو عزت ہمیں پاکستان میں ملی ہے جو سوچل لائف ہمیں پاکستان میں ملی ہے سافت گھروں پر بلاتے بھی ہیں ان کو توفیت آئیب بھی دیتے ہیں اور پاکستانیوں کا ایک لینڈ بارک بناتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہیں تک محدود ہو جاتا ہے میں جب یہ کہتا ہوں نا آپ سے بڑے اس پر کہ جو پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں پاکستان کو ایک تباہال ملک کہتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچا کل نہیں ہم تھوڑی باتیں بھی کریں گے کیونکہ جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پچیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں پاکستان کی آبادی سے زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک فلم تھی نا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ